اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی اور میں ہوں شیاسی بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف انہی کپڑے سے بنی ہوئی چوگے کو چترال کے لوگ نہ صرف خود کو سردی سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ اس عزاز کے طور پر آنے والے معزز مہمانوں کو تحفے میں بھی پیش کیا جاتا ہے مگر اب آہستہ آہستہ پرانے طرز کے چوگے کا رواج ختم ہو رہا ہے اور لوگ جدید طرز کے چوگا کو پسند کرتے ہیں مگر پرانے روایتی چوگے کی بات کچھ اور ہے اس وقت ہمارے نمائندے گنہمات فاروقی شاہی بازار میں کھڑے ہو کر اس پرانے روایتی چوگے کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں جب بلکہ اس وقت میں چترال کے شاہی بازار میں کڑا ہوں اور شاہی بازار کے اندر ایک قدیمی دکان ہے 1962 سے یہ قائم ہوا ہے چترال پٹی ہوس اس پٹی ہوس میں یہاں پیئے کی جو بیڑ بکریوں کی اون سے جو پٹی بنتی ہے اس پٹی سے یہاں پی مختلف قسم کی پوشاک بنتی ہے جس میں چترالی پکول چترالی واسکا چترالی کوٹ اور خاص کر یہ قدیمی چوگا استعمال ہوتے ہیں چونکہ ماضی میں چترال میں بہت زیادہ براباری ہوا کرتی تھی تقریباً اس روڈ پہ بزرگوں سے سنے ہیں کہ یہاں پی تین سے چار فٹ براباری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں سردی زیارتی ٹمپریچر نقطہ جماع سے بیس درجہ نیچے گر جاتا تھی اور شندور میں جو ہے تقریباً نقطہ جماع سے تیس تقریباً منفی تیس دیگریس انڈگریٹ تھی وہ ہوا کرتی تھی تو ان زمانے میں چونکہ یہ لواریٹال ٹاپ بھی نہیں بناتا لواریٹال کی اوپر سے لوگ پیدل آتے تھے اور سردی زیارتی یہاں پہ زیارتی سیلٹی نہیں تھی بجلی بھی نہیں تھی گرم ہیٹر وغیرہ نہیں تھی تو لوگ جو ہے بیٹ بکروں کی جو اون ہے اس پٹی سے یہ چوگا بناتے تھے اور یہ قدیمی چوگا ہے اس کے دو قسم کی فوائد تھے ایک تو یہ کہ لوگ خود کو سردی سے بچاتے تھے اور ان لوگوں کو زیارت تر سردی نہیں لگتی تھی کیونکہ جب یہاں پہ سردی پڑھتی تھی تو زیارت تر لوگ سردی کی وجہ سے بیمار پڑھتے ہیں دوسرا جس کا یہ تھا کہ یہ عرفت عرفتہ ایک فیشن بن گیا اور لوگ اس کو فیشن کے طور پر استعمال کرنے لگے اور جب بھی چترال میں یہاں پہ جب کوئی اہم شخصیات آیا کرتے تھے مطلب وی وی اے پی لوگ آئیت تھے جس میں غیر ملکی صدو یا غیر ملکی وزیراعظم یا پاکستان کا صدر وزیراعظم یا وزیراعلا گوونر وفاقی یا صدائی وزیر یا کوئی بھی بیرکریٹس جب آتا تھا تو یہ جو لوگ ہیں چترال کے لوگ ان کو محمد نواز لوگ ہیں ان کی روایات ہیں وہ توفے کے طور پر یہ اپنے روایتی چوگا ان کو پیناتے تھے اور یہ ایک عزت کی نشانی پر سمجھی جاتی ہے اور میں بتاتے چلوں کہ یہ جو چوگا تھا چوکی چترال ماضی میں ایک آزاد ریاست تھی تو یہاں پہ جو میتر چترال تھا اس کی حکمرانی تھی جس کو یہاں کے جو بادشاہ تھا رولر حکمران یا کینگ جو بھی کہے اس کو مقامی زبان میں میتر کہلاتا ہے تو یہ خاص کر میتر جو ہوتا چترال وہ یہ چوگا استعمال کرتا تھا اور جب یہ کسی میفر میں جاتا تھا تو یہ میتر کی خاص میشانی تھی کہ وہ چترال کا جو بادشاہ تھا میتر وہ استعمال کر کے محفل میں بیٹھتا لوگوں کے جو وہ دربار لگاتا یا جو عدالت لگتا فیصلے کرتا تو اس کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرانی چیزیں ہستہ ہستہ نبید ہو رہی ہے مگر یہ جو چترال پٹی ہو سے انیس سو باسٹ میں جب یہ اکاسٹ میں قائم ہوا ہے تو انہوں نے ابھی تک ان روایت تھی پرانی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہیں اور ابھی تک ان کے پاس یہ پرانی چیزیں موجود ہیں تاکہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی ان پرانی روایت تھی چیزوں سے روشناناس کرائے جائے اور اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ خود کو سردی سے بچاتے ہیں یہ پورا اوورکوٹے ادھر سے لے کر آپ کے پاؤں تک آپ کو کور ڈامپ لیتے ہیں اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتے کہ جب آپ گرمی لگ جائیں تو اس کی مطلب ہے کہ بازو نکال کر آپ اپنے ہاتھوں کو فری بھی کر سکتے ہیں اگر سردی زیادہ پڑ جائے تو آپ اس کو پہن کر بازو کو بھی ڈامپ لیتے ہیں تو یہ ایک قدیمی روایتی چیز ہے اور ابھی آئندہ جو ہے آنے والے نسلیں جو ہیں اکثر بچے تقریباً اس کو بولنے والے ہیں تو ان کی جو حاج زہر صاحب کے یہ کمال ہے ان کے یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ان روایتی چیزوں کو جو صدیو پرانی چیزیں جو آئے ہیں وہ ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوئے ہیں اور ان کے پاس ان کی چیزیں آویلیبل ہیں اور اکثر لوگ جو پرانی لوگ ہیں یا جو روایتی قسم کی یا قابط سے وابستہ لوگ واقعی اس کی ڈیوان بھی کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں ان چیزوں کو مانتے ہیں تو اس دکان میں یہ ہے کہ خاص کر ان کی پٹی سے بنی ہوئے جو ٹوپی ہے واس کٹ ہے کھوٹ ہے یہ بن جاتی ہے اور لوگ اس کو یہاں سے آن لین موگاتے ہیں مطلب ہے کہ پاکستان کے تمام چار اصوبوں کو مطلب پنجاب سنگ بلوچستان کے پی کے اور زیادہ تر غیر ملکی لوگ وہ بھی اکثر موگاتے ہیں یہاں کی جو لوگ غیر ممالک میں وابست ہیں چترال کے لوگ یا پاکستان کے لوگ تو وہ بھی آن لین یہاں سے ڈیوانڈ کرتے ہیں اور سردیوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے لیے یہ گرم پوشاک مواتے ہیں میں بتاتے چلوں کہ یہ سرب نہ سرب لوگوں کو سردی سے بچاتے ہیں بلکہ یہ فیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے پہنے سے لوگوں کی جو شخصیت ہے جو خوبصورتی ہے اس میں مزید بڑا پا بڑا جاتے ہیں اضافہ ہو جاتے ہیں نکار جاتے ہیں تو لوگ اس کو مطلب ہے کہ اپنی فیشن کے طور پر بھی اور اپنی اس کو نکارنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے رشدار یار دوست احباب کو بھی توفی کے توفر بھی چطرال کے یہ گرم پٹی سے بنی ہوئے ہیں جو پوشاک ہیں یہ بیچتے ہیں تو یہ آن پہ چطرال کی شہی بازار میں اس کی جو ہے اس سنہ سے وابستہ کئی دکان آپ کو ملتی ہے مگر جو چطرال پٹی ہو سے انیس سو باسٹھ سے قائم ہو یہ قدیمی دکان ہے اور عجیزہ ایر سب کا کہنے کہ ہم نے کبھی بھی کوالٹی اور کوانٹیٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا سمجھوتا نہیں کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم علام ای آر کی چیزیں اپنے کسٹمر کو فرام کریں لوگوں کو اور مطلب ہے کہ ان کی جو اعتماد ہم پر بن ہوئے ہم نے کبھی ان کے اعتماد کو ٹیسٹ نہیں پہنچایا جی جی